بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن اکراو ربوکالاکرام اللہ عزی علامہ بالکلم ترجمہ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا بچو اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب باخریت و آفیت ہوں گے اور اپنے قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر خوب دل لگا کر اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے بچو آج ہم اکسفورٹ سیریز کی درسی کتاب موتیا کا صفحہ نمبر 63 کریں گے آپ سب بچے صفحہ نمبر 63 کھولیں علامتوں اور عراب کی تفہیم بچو کیا آپ کو پتہ ہے کہ عراب کیا ہوتے ہیں جی ہاں سب بچوں کو پتہ ہے شاہ باش کیونکہ آپ سب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ عراب کیا ہوتے ہیں پیارے بچو اردو الفاظ کو حرکت میں لانے کیلئے زبر، زیر، پیش، جزم اور شد لگاتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے عراب کے بغیر لفظ کو صحیح پڑھنا اور ادائی کی مشکل ہو جاتی ہے ان نشانیوں یا علامتوں کو عراب کہتے ہیں جیسا کہ آپ کتاب پر دیکھ رہے ہیں مختلف الفاظ دیئے گئے ہیں جیسا کہ گن لاؤ کوئی کس آج پر لائی چائے آگ دن پل رس آٹا دل ہم چپ سن آدھا کل تم جیسا کہ اب آپ نے اس میں عراب کے الفاظ کو علاق لگ کرنا ہے مد حمزہ زیر زبر پیش مد جس ایک علیف کی دوری آواز کو ظاہر کرنا ہو یا علیف کو لمبا کرنا ہو وہاں پہ ہم مد لگاتے ہیں مثلا علیف مددہ جیم آج علی مددہ گاف آگ علی مددہ ٹی علیفٹہ آٹا حمزہ حمزہ حرفی صحیح نہیں ہے یہ مومن علامت کے طور پر چھوٹی یہ بڑی یہ واو پر استعمال ہوتے ہیں اور علیف کی آواز دیتے ہیں جب یہ چھوٹی یہ پر آئے تو ای کی آواز دیتا ہے جب یہ بڑی یہ پر آئے تو اے کی آواز دیتے ہیں مثلا علی مددہ حمزہ چھوٹی ای آئی علی مددہ حمزہ بڑی اے آئے علی مددہ حمزہ واو آو زیر زیر حرف کو حرکت میں لانے کے لیے یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے مثلا کاف زیر سین کس، کاف زیر نون گین، ڈال زیر نون دین زبر حرف کو حرکت میں لانے کے لیے یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے مثلا پی زبر ری پر، ری زبر سین رس، پی زبر بیم ہم، کاف زبر لام کل پیش واو کی ہلکی سی آواز سے حرفوں کو جوڑنے کے لیے یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے مثلا اب آپ سب اپنی پینسل تراشیں کاپی کھولیں اور کاپی پر ہاشیہ لگائیں اور علامت اور عراب کی تفہیم کے کالم بنائیں مد، حمزہ، زیر زبر پیش اپنی کالم بنا کر ان تمام الفاظ کو اپنے اپنے کالم میں تحریر کیجئے آج کی اچھی بات اپنے ہاتھ سابوں سے بار بار دھویں اور موہ پر ماس لگا کر رکھیں اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر